ہم بات کر رہے ہیں موڈلز کی موڈلز ان میں سے کچھ پر بات ہو چکی ہے اب باقی کے جو موڈلز ہیں ان پر ہم بات کریں ریکٹ کے اندر یہ چھے موڈلز بہت اہم ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی جو لینگویج ہے وہ بڑی عدی ہے یہ دکھے ایدر اور نہیدر نور ایدر نور ایدر نور ایچ ایدر نور تو ایک بات تو یہ ہے آپ نوٹ لینا چاہیں تو لکھتے جائیں ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی پوزیٹیو ہے کوئی نگٹیو ہے دکھئے نہیدر اینڈ نن جہاں ہیں یہ نگٹیو ہیں اور باقی سارے پوزیٹیو ہیں ایک بات تو یہ یاد رکھی اور ایک بات ان میں کومن ہے وہ یہ کہ یہ دو اشخاص یا دو اشیاں کے لیے استعمال ہوں ہیں کہ یہ دو اگ threads نہ یہ نہ وہ یا یہ یا وہ یا یہ یا وہ م gerçekten دو اگر کنیvan ہے یا یہ یا یہ یا اسرم یا اکرم نہ اکرم نہ آسرم اس کو وزید واضح کرنے کے لیے ان فکروں کو دیکھیں یہ مثالیں ہیں باہر باہر پڑھ گئے ہیں میں خبردار کر رہا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ پڑھنے سے یہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے میں پہلے بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ جو ایک سال بارہ مہینے آپ کو دیئے گئے ہیں اتنی سی گریمر کے لیے جو صرف ایک ہفتے میں بڑی جا سکتی ہے آپ کو سال کیوں دیا گیا ہے بلا اس لیے کہ آپ اس کو اتنی بار بشک کریں کہ اس کے مہروں جائیں جس طرح کار کا ڈرائیور مہارت کے بعد اسے کچھ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہینڈ بریک کا فوٹ بریک کا ایکسلیٹر کا سٹیرنگ کا خیال رکھ سکے اسے بے شکو سا کچھ گھول گیا ہو لیکن ایک بات اسے کہ اس نے کار کو کس طرح چلانا ہے یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ وہ کار کو کس رفتار سے چلانا چاہتا ہے اور کس طرح کے محول سے اسے گدرنا ہے اس کے مطابق وہ اپنا ذہن تیار کر لیتا ہے پہلے سے اس طرح پر زیادہ رش ہوتا ہے مجھے زیادہ مطاب ہونا چاہیے مجھے اپنے ہاتھ چلنا چاہیے مجھے پلس کے اشارے جو ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے کبھی کانون نہیں توڑنا چاہیے یہ آپ کے لیے بھی نقصاندی ہے اور ان کے لیے بھی جو سڑگ پر آپ کے سامنے یہ سب کچھ کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کوئی غلطی نہ کریں وہ جو کار بڑا غلطی کرے گا وہ بھی نقصان دے اور زیادہ نقصان دے ہو ساگتی ہے مگر جو غلطی آپ نے کرنی ہے بطور طالبی نہ اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے سال جو ہے وہ شرمندگی اور نظامت کا سامنا کرنا پڑے آئے میں یہ کر لیتا میں یہ پڑ لیتا میں اس پہ مش کر لیتا یہ پشتاوہ جو ہے یہ تو بیمانی ہے میں آپ کو پڑے اور آپ کو زیادہ پتہ ایرادہ لے کر آگیا آنا ہے اور زیادہ توجو سے رہنا ہے میں جو کہتا ہوں بار بار میں اس بارے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے یہ چیز آپ کے دماغ کا حصہ نہیں بنے گی اس کو آٹومیٹیکل ہی ذہن میں جو ہے وہ ڈائنمک رہنا ہے تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو یوں ہو جیسے یہ الفاظ جو ہیں ایک لائن بنا کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور جس کی آپ کو ضرورت ہے اسے آپ اشارہ کرتے ہیں اور وہ فوراً آپ کے پاس آجتا ہے دیکھئے اگر غلط لفظ کی طرف اشارہ ہو گیا تو پھر آپ کو ایکزامینر سے شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑا سخت ہے اور بہت دھوڑے نمبر دیتا ہے نہیں آپ کو پاس بھی ہو جائے اس کی فکر یہ ہوتی ہے یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کو وہ فیل کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے نہیں ایسا کبھی نہیں کیا آپ کہتے رہے وہ بڑا ظالم ہے وہ ظالم نہیں ہوتا صرف آپ سے زیادہ جانتا ہے جس گرہمر کو آپ سیکھ رہے ہیں وہ سال بسال اسے پڑھاتا آیا ہے مثالیں دیکھئے وہ آپ کو پڑھاتا ہے اور اور ساتھ لئے بڑھاتا ہے آپ کو پڑھاتا ہوں یا آپ کے بھائی نے میرے کٹاپ چورائیں یا آپ کے بھائی نے کیٹاپ چورائیں چلیں یہاں ہم دوسرا نایدر ہی نہ اور اسلام کوئی نام لے دیں اس کو کبھی بھی ہے اپنے لکھنے یہ سارے کے سارے جدھن یہ تھرڈ پرشن سنگولر ہے تھرڈ پرشن سنگولر ہی شی اٹ کی طرح ہے یہ دے بوئی کی طرح نہیں ہے یہ لگتے جو ہیں وہ جمع ہیں لیکن جب یہ جوڑا بن جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں دو میں سے ایک دو میں سے ایک پھر ایک کے مطابق ہی ورب آئے گا تو یہاں اشارہ میں کر دیا ہے کہ ہی نہیں آئے گا ہیز آئے گا یہ تھرڈ پرشن سنگولر ہے آب ایک دلئے اینی ون اف یو کن ڈی فیٹھے ہیں اینی ون ہے کوئی بھی کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی اسے شکست دے سکتا آپ میں سے کوئی بھی نن اف یو ویل ہیل ہیل نن کو دیکھیں اس کا مفہوم ہے کوئی بھی نہیں نن کوئی بھی نہیں نن اف یو ویل ہیل ہیل آپ میں سے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا آپ کہتے رہے لیکن یہ جھوٹا بہتا ہے آپ کریں گے نہیں یہ نن ہے اسلام ایڈ آئی ہیل ایچ ایچ دیکھیں یہ دو کے لیے صرف آگے چلیے شوڑ ہم نے پڑا ہے چاہیے کے معنی دیتا ہے ہی شرد ہم دکور اس کے پاس اس کے پاس کتنا ایسا ہے آپ اسے مشورہ دے گا ہی شوڑ ہیل ایچ دکور دکور کے ساتھ ہم نے کوئی نام نہیں لکھا جب اس کے ساتھ دی لگیا نا تو یہ پور جو ایڈجیکٹیو ہے یہ نام بن گیا آپ کو نہ اس لانے لگانے کی دورت ہے نہ کوئی آلیدہ نام لگانا پیپل وغیرہ کچھ دورت نہیں دیپ پور ناؤن ہے اور یہ ناؤن جو ہے یہ پلورل ہے جہاں کریں یہ پلورل ہے یہ سنگلر نہیں ہے دیپ پور میں ایک غریب آدمی یہ سنگلر ہے دیپ پور پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایڈجیکٹیو سے ناؤن بن گیا ہے ایڈجیکٹیو کی ہم جبان تو نہیں نہ بناتے ہیں کسی ایڈجیکٹیو کو ایسے نہیں لگتا لیکن دیپ پور ناؤن بن گیا اس کو بھی ایسے نہیں لگے گا یہ پہلے سے ہی پلورل ہے تو he should help the poor اگر ہم نے should کو ماضی میں لے جانا ہے تو he should have help you اسے چاہیے تھا اسے چاہیے نہیں اسے چاہیے تھا should ماضی میں چلا گیا help you help کے بعد is the form for you جو کچھ بھی ہے he should have help you شن کے اور بھی بطے استعمال ہے لیکن میں ابھی ادھر نہیں جاؤں گا اس طرح آپ انہیں جائیں گے جو چلے ایک بتا دیتا ہوں should بطار condition یہ condition کے معنی بھی دیتا ہے کیسے should you go to nahor buy this book for me for me اب دیکھیں وارسج اس شنگے کیا مانی چاہیے کب کوئی نام نشان نہیں اگر اس کا مفہوم ہے اگر اگر شرط ہوتی ہے اگر تم لاہور جاؤ تو یہ کتاب میرے لئے خرید لینا should بطار condition should you go to nahor buy buy this book for me okay چلیے یہ تھا should آگے ہیں may or have کے ساتھ تو پھر یہ ماضی میں بھی چلا جاتا ہے اور اس صورت میں may کو ہم might میں بدل دیتے ہیں یہ دیکھیں may کے نیچے ہے might he might have helped you وہ سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر دیتا تم جاتے تو صحیح اس کے پاس he may help you وہ سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر دیں he may he might have helped you he might have helped you وہ سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر دیتا might have آپ کے ساتھ عام طور پر اسے have کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ بھی کیوں ہے اچھا ایک بات اور وہ ان سب کے بارے میں وہ کنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان موڈمز کو پیسن استعمال کیا جائے اکٹیو کی بجائے ہم اسے پیسو استعمال کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اُدھر بی کی شکلیں ہم نے تیہ کی تھی اور پھر ہیو کی شکلیں تیہ کی تھی یہاں یہ پورا کنبا جو ہے شوڈ میں مائٹ کوڈ ماسٹر ان سب کے ساتھ بی لگے گا کیا لگے گا بی لگے گا جب یہ پریزنٹ بھی استعمال کریں you should be there دیکھئے سادہ حالت ہے سادہ فکرہ جو ہے وہ شوڈ کے ساتھ بنایا جاتا ہے دو ہیپنگ ورم ہو گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ صرف ہیپنگ ورم ہیں اور پرنسیم ورم اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو یہ سیمپل کہلائے گا یہ ہم پہلے چاہ کر چکے you should be there وہ وہیں ہوگا وہ وہیں ہوگا اب آئیے اس کو ماضی میں لے کر جائیں you should have been there been should have کے ساتھ should have سیکھا جانا آپ نے ماضی میں اب اس کے ساتھ been آگا اگر آپ اسے پیسر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں you should help your friend you should help your friend you should help your friend to become your friend your friend your friend subject your subject your subject or object اب جب ہم پیصل کی طرف جائیں گے تو ان کی جگہ بتل جائے گے یہ ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر آ جائے گا چلیے لگائیں آپ جب کیاؤ کھی اپنا ہے آپ جائے گناہ گٹ سkeyد آپ جائے گٹ سپنائے گٹ سبには آپ جو کردہ آہ سے دیں آپ جائے گٹ سب Ländern آپ جائے گٹ سب میں گٹ سکیں گٹ سکیں گٹ سکنائے آپ جائے گٹ سکیں گٹ سکیں گٹ سکیں گٹش jako چیچ کچھ گٹ سکیں28 سب کیا ہے یہاں فرینڈ شوڑ بھی ہے ہے اچھا ہے اگر یہ شوڑ ہے 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 ماضی میں ہے پھر کہتے رہیں گے ہے کہ اس کے ساتھ بین کا اضافہ کریں کہ کے ساتھ بھی کہ apareت نے کیا ہے آپ کو اک擠تا رہا ہرا ہیں آپ کے ساتھ بھی ہی ان mantle کیا ہے ہی ان کے ساتھ بیٹی ہی ان کا دیکھا ہے ہی ان لئے یہ钟 ہے چاہاں ہی ان کیوں گے کھانک não ہاں ہی ان کو تکتیار ہوں ماضی میں جا رہا ہے پیسیل بن کے جا رہا ہے اور پیسیل شو کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیلپنگ ورک کم از کاؤں ہونا چاہیے یہاں دو لگ گئے ہیں خیر ہے تین لگ گئے ہیں کوئی بات نہیں گنتی بڑھنا جائیں کائدہ دیکھیں کیا ہے یہاں فرنڈ شوڈ ہاب بین ہنگ بہیو اور جو فائل تھا ادھر مفہول بن گیا ہے یہ تین مصالیں گوھر سے دیکھیں پہلے شن کا پریزنٹ میں استعمال پھر پاسٹ میں استعمال پھر ہم نے ایکٹیو کیا اس کا اب یہ پیسیل ہے چاروں بات باہر باہر پڑیں چاروں کا مقام ہے یہ آپ کے دماغ میں اللہ تعالی نے بہت سے خانے رکھیں کسی کمپیوٹر میں اتنے خانے نہیں ہیں جتنے آپ کے لئے میں ان میں سے کسی خانے میں یہ رکھ دیں اور یہ محفوظ ہو گیا ہمیشہ کے لئے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کی مش کرتے رہیں یہ نہیں بے آج پڑھ گیا ہے تو آپ جہاں مینے کے بعد اسے اٹھائیں اور پھر کہیں کہ یہ ہو تو بجھے بھول گیا تو بھول ہی جانا تھا اس نے کوئی بھی عملی کام جسے آپ کرتے رہیں تو بہتر سے بہتر کی طرف بچ جاتا ہے آپ اسے چھوڑ دیں وہ ہو جائے گا اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں میں نے تیس سال پہلے فارسی تھوڑی سی پڑی تھی اور اس وقت تو تھوڑی سی فارسی کی مدد سے میں شکسپیر کے ڈراموں کا ترجمہ فارسی میں جو ہو گا تھا وہ پڑھ لیا تھا اس لیے کو بار بار پڑھا گیا اور جو جو بات علی ہوئی تھی وہ استاد صاحب بتاتے گیا وہ سوڑی تھی گئی آج مجھے صرف چاند شیر یاد رہ گئے ہیں فارسی یا میں اس علم سے آج تیس سال بعد اتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ جتنا صرف اردو جاننے والے نہیں اٹھا سکتے ہیں کہیں اردو اور فارسی مکس ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سمجھ میں آپ کی مدد دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اردو کسی ہاتھ تک آپ کی مدد کار دے گا لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں چلی چلی یہ ہوا شوڑ چلی آپ کین اور کڑ کی طرف کین پریزن پریزن کڑ پاست یہ پریزن ایک تو استعمال یہ سیدھا سیدھا ہے میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا تھا میں کرسکتا ہوں ایک میں کرسکتا ہوں میں کرسکتا ہوں ایک میں توبرد کی مدد کار سکتا تھا تم نے مانگی تھی یہ ہے کہیں اور کوڑی اس کے ساتھ آپ اچھی طرح سمجھیں گے کین کے ساتھ جہاں میں کو ملا کر پڑی نہیں اور کین میں کیا فکر کین جو ہے وہ ہم سکت کے لیے سکت طاقت کین کس لیے آتا ہے سکت نہر کرنے کے لیے طاقت زار کرنے کے لیے میں یہ گھر خرید سکتا ہوں سکت ہے میرے میں میری جیب میں تنے پیسے ہیں آئی کین بائی دس ہاؤس آئی کین بائی دس ہاؤس اب دکھیں میں کیا کرتا ہے میرے آئی بائی دس ہاؤس یہ کون بولے گا جس کی جیب میں پیسے ہیں مگر وہ اجالت چاہتا ہے میرے کیا ہے یہ یہاں اجازت ہے کین سکت ہے اس کی جیب میں بھی پیسے ہیں لیکن اس کو اجالت کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے خرید چاہے نہیں چاہتا ہے اس کو آزادی نہیں ہے ہاں اس کی جیب میں پیسے ہیں لیکن اسے اجازت لینا پڑی یہ میرے جو ہے اجازت کی شرط لگاتا ہے چاہتا ہے کیسے ڈیفرنس بیٹوین کین اور میں دیکھئے کوڑ کا گھل جو ہے وہ ہم درخواست کے لیے بھی نکھتے ہیں شروع میں فکر میں کوڑیو ایک امپنی مہیں کیا آپ میرا ساتھ دیں گے کہاں تک تو شہدرہ کیا آپ شہدرہ تک میرے ساتھ جائیں دیکھئے یہ درخواست بنا دیا اگر ہم یہاں کیان لکھیں تو یہ سوال ہے دوستے سنیں اگر اس جگہ ہم کیان لکھیں گے تو یہ سوال ہے کیا میں کیا آپ ساتھ دینے میں آپ شہدرہ تک کیا لیکن جب کوڑ پر بات آئے گی تو کیا نہیں ہے یہ ریکویسٹ ہیں آپ میرا ساتھ دیجئے شہدرہ تک کیا کیا یہ جو میہ ہم نے دیکھا ہے یہ اور بھی کئی طرح استعمال ہوتا ہے دیکھئے اوپر ہم نے میہ پڑھا ہے کہ یہ اجازت کے لئے آتا ہے کیا ساتھ اجازت مانگ رہا ہے می آئی کامن اجازت مانگ رہا ہے اور یہ ہی میہ جو ہے می آئی کام مانگ رہا ہے 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 یہ دوسرا اسیت ہے می کم می آئی کامن پہلا می آئی کامن ٹائم دیا ہے با دیا نہیں ہو سکتی ہے می آئی کامن ٹائم اللہ کرے جانم مل جاؤ گو ٹو دیوار می آئی کامن ٹائم دیا اور بڑڑا دونوں کو یہ کریں دا اور بڑڑا اچھا ایک جوڑا بانتا ہے سو دیا ہے سو دیکھ سو دیکھ اور دوسرے اسے میں میں لگتا ہے پہلے اسے میں سو دیکھ دوسرے میں میں اور اس کا مفہم ہوتا ہے دوسرے میں آپ پہ اس لفظ ہے اور دوسرے میں تاکہ تاکہ وہ وہاں جاتا ہے اس لیے سو دیکھ ہی می گی سیم تاکہ وہ اس کو دھوکا دے سکتے تاکہ یہ ہے سو دیکھ میں اس در کلیر میں نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو جب آپ ماضی میں لے کر جائیں گے تو معنی بدل بھی سکتے ہیں فیلحال آپ پریزنٹ میں ان کا ایک استعمال سکیف لیں تو پھر بات آگے جو بڑے گی نا وہ آپ بہتر تک کے سے سمجھیں گے جائیں بڑے یہ بھی کئی طرح استعمال ہوتا ہے ویل کی فارم دوسری یہ پہلا استعمال ہوتا ہے ویل پریزنٹ وڈ پاسٹ آپ ڈائریکٹ فکر میں کہتے ہیں i said to him i am going to lahore i will go to lahore چاہے یہ پریزنٹ ہے چاہے یہ فیوچر ہے لگن کائدہ یہ کہتا ہے گریمر کہ بھئی اگر بھارج ہے پاسٹ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے وہ وڈ بان جائے یہ پہلا استعمال ہوتا ہے ایک وڈ جو ہے یہ درخواست کے لئے بھی آتا ہے ایک وڈ جو ہے وہ خواہش کے لئے آتا ہے دیکھتے جائے خواہش ایک وڈ جو ہے وہ آدت کے لئے آتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آدت ایتو سریپا ہوتا ہے ہوتا ہے آدت بانکی خواہش بانکی خواہش بانکی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایک وڈ جو ہے ہوتا ہے لیکن مانی اس کے وہی یہ آدت بھی آگئی خواہش بھی آگئی ریکویسٹ بھی آگئی آدت کی کوئی مثال لے لیں ہی بڑھ کم ٹو آس ان دی ایونے ہی بڑھ کم ٹو آس ان دی ایونے ہی بڑھ کم ٹو آس ان دی ایونے اس کی آدت تھی ہمار پاس شام کو آگرتا چھو آیا کرتا تھا آیا نہیں ہی بڑھ کم ٹو آیا کرتا تھا ایک بار نہیں ہر بار جب بھی آتا شام کو آتا یہ وڑھ کھاہش کیلئے دیکھ کے ساتھ وڑھ دیکھ یہ وڑھ کھاہش کیلئے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ کھاہش ٹھیک ہے یہ رہے کاش وڑھ دیکھ آرائٹ چلئے وڑھ میں چھوڑ میں اور میں میں سے ہم گزر گئے اگر آپ کے پاس grammar میں کوئی کتاب ہے تو اس سے مدد لیں گئے وہ ہاں ایکسرسائزز بھی ہوگی تو آپ وہ ایکسرسائز جو ہے وہ کریں ایک کتابیں جو دستیاد ہیں مزار سے وہ صرف translation کی ہوتی ہیں اس میں صرف پیرے دیئے گئے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ translation کیے لیں اور کچھ نہیں ہوتا آپ وہ کتاب خرید لیں جو آپ کو پریکٹس کا زیادہ سے زیادہ مواد فراہم کریں جو یا کمپیٹر میں جو ہے وہ بیشمار نیٹ پر جو ہے material پڑھا ہے وہاں اشارہ دے دیجئے تو active passive narration دے جائے گا لیکن پڑھنے کے سواسسا یہ لکھئے ایک فرانسیسی محابرہ ہے ایک دفعہ لکھنا دس دفعہ پڑھنے کے برابر ہے اگر آپ کسی بات کو ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں تو اسے ایک بار لکھ لیجئے جب آپ لکھتے ہیں تو یہ ٹچ کرتی ہے ٹچ کرتی ہے ٹچ کرتی ہے لکھنے والی چیز سے پین سے کلم سے جو بھی استعمال کر لیں اس کا ٹچ کرنا ضروری ہے ہاں یہ کٹ گئی ہو تو اور بات ہے لیکن اگر موجود ہیں تو اس کے بہر آپ کلب نہیں پکڑیں گے اور کہا یہ گیا ہے یہ سائنٹیفک ہے کہ اس انگلی کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے اس انگلی کا تعلق انسانی دماغ سے ہے اگر آپ انگلی کو درمیان میں لے آئے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے تاکہ آپ نے ایک سگنل بڑا سٹھ رہاں جو ہے وہ اپنے دماغ کو دے دیا ہے کہ بھئی یاد رکھنا یہ بڑی ضروری بات ہے میں لکھی ہے یہ جربہ کر کے دیر نہیں سو فیصد سہی ہے اور میں اسے پورا متفق ہوں ایسا ہی کیجئے چلیے کورد اتاکتے ہم نے معاملہ صاف کر لیا ہے اور اس کے بعد ہے مست اس کے مانے ہوتے ہیں ضرور مست لازم ہے کہ تم وہاں جاؤ ایم فیسیز ہے لازم ہے اس کو اگر آپ نے مات مست مست کے ساتھ جب بھائے گا تو آپ اسے پاس میں لے کر اور کو کو دیوارہ ڈیوی 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 موسیقی